اس طرح سے جو پیش کش کرتے ہیں یا کوئی سپانسر کرتے ہیں حج پر کسی کو بھیجواتے ہیں اخرجات برداشت کر کے ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے کیا عجر رکھا ہے کیا معاملات ان کے ساتھ یہ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ یہ خوش نصیب حضرات ہیں خود بھی حج کرتے ہیں اور دیگر حضرات کے لئے بھی حج کے مواقع فراہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لئے بے پائیں عجر و ثباب ہے کیونکہ ایک انسان ہے اپنے مالی وسائل کی وجہ سے دربار خدا میں دربار رسول خدا میں حاضر نہیں ہو پاتا ہے دل میں تمنا ہے امنگ ہے تڑپ ہے آرزو ہے جو کروٹیں دل کے اندر لیتے رہتی ہے تو اللہ پاک ان کو وسیرہ اور ذریعہ بنایا ہے کہ وہ اس کے گھر تک اور اس کے حبیب کے در تک پہنچا رہے ہیں تو یقیناً اللہ کی حبیب علیہ السلام خصوص سے ان کی شفاعت بھی فرمائیں گے اور ایسوں کے لئے دنیوی اعتبار سے بھی بڑی وساطیں اور برکتیں ملتی ہیں ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے صحاب خود کہتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کو حج کے لئے وسائل مہیا کیے ہیں تو ہم نے کچھ ایسا بڑا کام تو نہیں کیا مگر ہم نے دیکھا ہے عملی زندگی میں بھی اللہ کئی گناہ بڑھ کر ہم کو اتا کر دیا ہے ان کے لئے جس خدر ہم نے کیا اس سے کئی گناہ اضافہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے جو لوگ سبر کرتے ہوئے اپنے مالی وسائل کو حق کے لئے استعمال کرتے ہیں اللہ ان کو عجر بے حساب عطا فرماتا ہے اس کا کوئی اندازہ بندہ اس دنیا میں نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے بہت 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 سرفرازیاں فرماتا ہے اور یہ جو حچکو جار ان کے حچکا بھی سواب ملتا ہے کرانے والوں کو بھی حچکا سواب ملتا ہے اللہ کے پاس سواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس پر توجہ بھی کرنا چاہیے اصحاب سروت کو اللہ نے جب مالی وسائل انہیں مہیا کیے ہیں تو دیگر حضرات کی طرح بھی متوجہ ہوں تاکہ اس طرح سے ادھر ادھر اپنے پیسوں کو استعمال کرنے کے بجائے حق کی راہ میں استعمال کریں تو یہ قیدت ان کی دعائیں ان کی زنجلگی کو بھی بنانے کا ذریعہ اور سبب بنے گی انشاءاللہ